موسیقی 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 تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گون لیں گوننے کے بعد اس کو بیلا بیلنے کے بعد اس کو پائن اپنا جو پیزا پین ہے اس کے اوپر آپ نے سیٹ کیا سیٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے کسی گرم جگہ پر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا یا ڈکنا لگا دیا آپ نے تاکہ وہ تھوڑی دیر آدھے گھنٹے اگر ٹائم دیں گے اسے اس کے بعد اس پر ٹاپنگ کر کے آپ بیک کریں گے آپ کا پیزا پرفیکٹ اور بلکل جیسے ریسٹرانٹ پر بنتا ہے ویسے ہی بنے گا دوسری چیز جو اہم ہے اس کی ٹاپنگ کے وقت اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو سوس آپ ڈال رہے ہیں اس میں پانی نہ ہو یا کوئی بھی ٹاپنگ آپ اس پر ڈال رہے ہیں جیسے کہ مشروب ڈالتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں تو اس میں اکثر پانی ہوتا ہے کین سے نکال کر ہم استعمال کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو گوشت ہوتا ہے اس میں کوئی پانی رہ گیا یا آئل رہ گیا تو وہ پورے پیزے کو خراب کر دے گا سوگی کر دے گا جو بھی چیزیں آپ ڈال رہے ہیں بلکل ڈرائی ہونا چاہیے اور اس کو آپ میں ایڈ کرنا ہے اگر پیزا کا سوس آپ مارکٹ سے پرچیز کر کے لاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیزا سوس تھوڑا سا گاڑا نہیں ہے پتلا ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑا پکا لیں اس کو گاڑا کر لیں ٹھیک ہے گاڑا جتنا پیزا سوس ہوگا اتنی اچھی طرح سے آپ کے پیزے کے اوپر سیڈ بھی ہوگا اور آپ کے پیزے کو خراب نہیں کرے گا ورنہ سوگی کر دے گا نرم ہو جائے گا پانی آ جائے گا پیزے کا جو فلیور ہے وہ جاتا رہے گا ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز نہیں تھی جو میں نے پیزے کے بارے میں آپ کو بتائی ہیں دو بناتے وقت ابھی جو ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم آپ کو اور بھی ڈیٹیلز کا بتائیں گے اب اے جاتے ہیں پاسٹا یا سپگیٹی کی طرف اس کو بھی آپ بوائل کرتے وقت بہت زیادہ خیال رکھا کریں کہ آپ پانی اڈالا آپ نے پانی میں نمک تھوڑا تھا جو ڈال کر اس کو بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں سپگیٹی یا پاسٹا یا مکرونی یہ تینوں چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں اس کا ٹائم الگ ہوتا ہے نوڈلز جو ہوتے ہیں ایک نوڈلز اس کا ٹائم الگ ہوتا ہے وہ میں بھی ابھی جب آپ کو سکھاؤں گا تو میں آپ کو اس کو بھی بتاؤں گا اور اگر اچھی طرح سے نوڈلز جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی آؤٹ کلاس بنے گی اور جیسے ریسٹرانٹ والا ٹیسٹ ہوتا ہے وہی چیز آپ اپنے گھر پر آرام سے تیار کر سکتے ہیں اور ان چیزوں میں جو ٹکا پیزا ہے ٹکا 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 جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر جو ٹکا ٹکا ہے وہ بالکل سیم وہی ہے اس کو ٹکے ٹائپ کا بنا لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس کو آپ کوئلے پر نہ سکیں کوئلے پر سکنے سے جو گوشت ہوتا ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں جوسی نہیں رہتا تو سب سے بیس طریقہ کار یہ ہے میں جو کرتا ہوں اس میں چکن ٹکا مسال لگایا لمن لگایا تھوڑا سا لہسن لگا کر اسے آپ سٹیم کرنے سٹیم کرنے سے یہ ہوگا چکن ٹکے والا پیزا بھی ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بوٹیاں ہیں اس میں جوسی رہیں گی جوسی رہنے کی ویسے جب یہ بیک ہوگا تو بہت زیادہ سکڑ کر بلکل شنگ نہیں ہوگی بوٹیاں اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر آپ ٹکے کا فلیور دینا چاہتے ہیں تو سٹیم کرنے کے بعد جب ٹکا پوری طرح سے تیار ہو جائے اس کو آپ چھوٹے سے کوئلے سے دھواں دے دیں اور دینے کے بعد اس کی بوٹیاں نکالنے تو بلکل چکن ٹکے والا فلیور آپ کے پیزے کے اوپر آ جائے گا ورنہ اگر آپ نے اس کو کوئلے پہ یا آئل میں فرائے کر دیا تو کیا ہوگا یہ شرنک ہو جائے گا گوشت اور جب اس کے بعد آپ اس کو بیک کریں گے تو ہیٹ جب پڑے گی تو اور زیادہ سخت ہو جائے گا تو وہ آپ کو کھانے میں اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا جوسی نہیں رہے گی چکن اس بات کا اکثر لوگ غزق کر نہیں کرتے ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے ضرور جو چیزیں بتائی گئی ہیں اسی کے حساب سے اس کو فالو کریں گے تو بہت ہی مزدار آپ کا تکہ پیزا جو ہے وہ تیار ہوگا اب آ جاتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف وہ ہے زیتون کے بارے میں زیتون کا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پران میں بھی ذکر ہے زیتون کا تیل زیتون کا جو پھل ہے یہ اور اس کے پتے جو ہیں یہ ساری چیزیں بے تہاشا کارامد ہیں زیتون کا تیل اور جو ہے لیمن جوس اگر اس کو ملا کر جیسے فرض کریں کہ دو ٹیبل سپون آپ نے زیتون کا تیل لے لیا اور دو ٹیبل سپون لیمن جوس ملا کر صبح نہار مو آپ نے لے لیا سے تو جسم میں جو بھی ویکنے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ساتھ میں اگر کسی کے جو پتری وغیرہ ہوتی ہے جسم کے اندر اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے اور آپ کے خون کی جو پریشر ہے خون کا جو دورانیاں ہیں جسم کے اندر اس کو بھی نارمل کر دیتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں ایکسٹر ورجن آلیو آئل کا میں نے ذکر کیا ہے دو ٹیبل سپون آپ نے لیا دو ٹیبل سپون لیمن جوس لیا دونوں کو مکس کیا ایک جھٹکے میں اس کو پی لیں اس کے بعد چاہیں تو نیم گرم پانی یا گرین ٹی وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ایکسٹر ورجن آلیو آئل بچوں کے خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے مساج کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے یعنی کہ بچے ہمارے جو ہیں وہ کمزور رہتے ہیں ان کے ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہی آتا ہے اس لیے کہ بچپن میں ہم جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ اس کو مساج ہم نہیں کرتے ہیں اگر مساج بچپن میں کیا جائے تو اس کی افادیت یا اس کا جو اثر ہے وہ پوری زندگی بچے کے ساتھ رہتا ہے اور ہمارے ہاں رواج کم ہوتا جا رہا ہے کسی کو اگر نہیں معلوم تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بزرگ ان کے پاس جائیں ان سے معلومات کریں کہ بچوں کو مساج جو ہم کرتے ہیں وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے بچہ تھوڑا سا روتا ہے اور پھر ہم مساج کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پروپر بچوں کو زیتون کے تیل سے یعنی کہ ایکسٹر ورجن آلیو آئل سے اچھی طرح سے پورا مساج کریں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بچہ آپ کا پرسکون بھی ہوگا نہانے کے بعد اس کو نیند بھی اچھی سی آئے گی اور ہڈیاں بھی اس کی مضبوط ہوں گے اور جوانی سے لے کے بڑاپے تک مضبوطی کے ساتھ رہے گا دوسرا یہ کہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے زیتون کا تیل جو ہے زیتون کے تیل کے ساتھ اگر تیل کا تیل ملا دیا جائے برابر برابر دونوں کونٹیٹی میں لے کر بالوں پہ آپ لگا سکتے ہیں بال بھی آپ کے اچھے رہتے ہیں اسکن پر آپ لگا سکتے ہیں جسم کے اوپر بھی آپ لگا سکتے ہیں جسے ہم موسترائزر لگاتے ہیں چہرے کے اوپر ایکسٹا ورجن آلیوال آپ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں تو چہرہ جن کا ڈرائی رہتا ہے بہت زیادہ خوشک چہرہ رہتا ہے گرمی ہو یا سردی ہو ہمیشہ ڈرائی رہتا ہے چہرہ ان کے لیے بیس چیز ہے اس کو لگائیں لگانے کے بعد واش کر لیں ایک دو گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے ہارٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں بلیڈ پیشر والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ کھوکنگ آئل جو ہے وہ زیتون کے تیل میں آپ کھانا بنائیں اور پھر جو ہے آپ کھانا استعمال کریں تو اس کو وہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں سیلیڈ بغیرہ کی طرف جو زیتون سے آپ بنا سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر گرین اور بلیک دونوں زیتون رکھے میں ہیں کوئی بھی آپ نے سیلیڈ بنانا ہوں سراد پتہ لے لیا تھوڑا کھیرہ لے لیا ٹیماتر لے لیا پیاز لے لی اس میں زیتون ڈال دیا اور ایکسٹر ورجن آلیو آئل تھوڑا تھا اس میں یعنی کہ شامل کیا اس کے بعد لیمن جوز ڈال دیا اس کے ساتھ لیسن یعنی کہ جو لیسن ہے وہ بڑا زبدس جاتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو اچھا سا لیمن جوز کے ساتھ آپ بنائیں ایک بہترین سا سیلیڈ تیار ہو جائے گا جو آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے پورے جسم میں جو بھی ہمارے جسم میں پاور کی کمی ہوتی ہے جو آج کل ہم ملاوٹ والے کھانے کھاتے ہیں اس کی ویسے جسم میں توانائی کی کمی ہو جاتی ہے انرچی نہیں ہوتی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو بحال کرنے میں بے حد مددکار ثابت ہوتا ہے اور آپ کا وزن بھی کم کرتا ہے یہ ساتھ میں اور اس ٹائپ کا سیلیڈ اپنی ریگولر کھانے کے جو ٹائم ہوتا ہے دوپیر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا ہو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو ایک بال اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کھانے کا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کھانے کی جو روٹی اور جو سالن کی جگہ ہے اس کی جگہ پر اور یہ تھوڑا سا سبزیاں جو ہے آپ کے جسم میں جائیں گی تو آپ کو توانائی بھی دیں گی اس طرح سے آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر سکتے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں اور پھر واپس اکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزدار ریسی بھی بننے جاری ہے ہم آپ کے لئے چکن تک کا فیزا جو بنانے جارہے ہیں دو ہم نے بنا لی ہے اور جیسے کہ آپ آدھا کلو اگر میدے سے بناتے ہیں تو اس میں تقریباً دو آرام سے آپ لارج پیزا جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اگر فرض کریں کہ آپ کو پیزا ٹرے میں بنانے میں بڑا بنے گا پھر اس کو کٹنا ہے بہت سارے لوگوں کو الگ سوچ ہوتی ہے تو مینی پیزا اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ اس میں تیار کر سکتے ہیں بہت ہی آرام کے ساتھ اور اسی ڈو سے اس میں آپ جو ہے کیا کیا چیزیں استعمال کریں گے ایک ڈیڑھ کھانے کا چمچہ آپ نے خمیرہ لے لیا آدھا کلو میدہ لے لیا آپ نے اور اس کے اندر ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ پاورڈر اور چھٹکی نمک اور ایک چاہ کا چمچہ چینی اس کو ڈال کر نیم گرم پانی سے اس کو گون لیں اگر اس کو ایکسٹرا ڈیفرننٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ٹیسٹ کو اس میں ایک انڈا شامل کر دیا آپ نے اور اس کے ساتھ دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے اس کے اندر بٹر ڈال دیا اور اس کے بعد اس کو گوندہ سوفٹ گوننا ہے سوفٹ گونیں گے آپ تو آپ کی جو دو ہے وہ اچھی طرح سے گونیں گے اور مزیدار چیز تیار ہوگی ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اسی آنٹے سے آپ چھوٹے والے جو منی پیزا ہوتا ہے وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اس لیے کہ بچے ہوتے ہیں اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی آپ کو چیز دینی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ سنگل سنگل پیزا بھی بنا کر بچوں کو بھی دے سکتے ہیں لنچ باکس کے اندر ڈال کر اس لیے کہ پیزا بڑا سائز کا ہوگا پھر اس کو کٹنا ہے پھر اس کو ڈالنا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے جو ہمارے پاس آٹا بچے گا اس سے میں آپ کو چھوٹے چیزیں بھی بنانا بتا دوں گا تاکہ وہ سمپل سی ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بہت زیادہ آپ کو ہیوی اس میں چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بھی آپ کے پاس ڈو بج گئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لیں اس کے اوپر جو چیزیں ہم اس میں ڈالنا ہے وہی چیزیں اس میں بھی ڈل جائیں گی اور یہ مینی پیزا تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل کا بنا لیں آج کل سانچے بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر میکی ماؤس کا سانچہ مل جاتا ہے ہارڈ والا سانچہ مل جاتا ہے اس سے بھی آپ کاٹ کر جو ہے اس کو مختلف یعنی کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو راغب کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیفرٹ کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا ٹیکنک استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا کلر فل چیز بنائیں گے تو بچے آٹومیٹکلی اس طرف آتے ہیں جو کیریکٹر بچوں کو پسند ہے کارٹون کا وہ آپ نے کسی طرح سے تخلیق کر لیا اور اس کو آپ نے بنا کر دیا تو دیکھیں گے آپ بچے کھانے کی طرف واپس آ جاتے ہیں کوئی اتنے بڑی مشکل چیز نہیں ہے جب یہ رائز ہو جائے دو تین گھنٹے کے لئے اس کو آپ نے کسی گرم جگہ پر چھوڑنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پھول جائے اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے بہت زیادہ نہیں گوننا ایک تو یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پھولنے کے بعد واپس گوننا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ اس سے بھی دو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو پھولنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی جو چیز ہے وہ تیج صحیح تیجہ تیار نہیں ہوتی اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے کہ پیزا پین پر ڈالنے کے بعد فوراں فوری طور پر چیزیں اگر ڈالنے ہیں ڈالنے ہیں لیکن بیک نہ کریں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے ساری چیزیں ٹاپنگ وغیرہ ڈال کر کسی جگہ پر چھوڑ دیں یا ویسے ہی روٹی کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ روٹی آپ کی تھوڑی سی پھول جائے گی آٹومیٹکلی اس لیے کہ وہ فوراں بیل کر آپ ڈالتے ہیں تو کھچاؤ ہوتا ہے اس کے اندر جو اس چیز کو خراب کر دیتا ہے تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور نیم گرم دودھ سے یا دودھ سے بھی گون سکتے ہیں اس کا الگ فلیور ہو جائے گا یا پھر نیم گرم پانی سے آپ گون دیں گے تو وہ جو اپنے خمیرہ ڈالا ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اکثر لوگوں سے خمیرہ جو ہے وہ مارکٹ سے پرچیز کرتے زیادہ خرید لیتے ہیں لوگ جل بازی میں تو وہ نہ کریں ساشے میں لیں ساشے میں جو خمیرہ ہوتا ہے وہ ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ہی ہوتا ہے اس میں تو ایک دفعہ ایک ساشے کھولا آپ نے خمیرہ استعمال کیا دوبارہ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے وہ چیز نہیں آئے گی ورنہ ڈبے میں کیا ہوتا ہے ڈبے میں یا تو ائر ٹائٹ ڈبا ہو تو ایک فورا نکالا آپ نے دوبار ڈبا فورا بن کر دیا ورنہ ہوا لگتے لگتے خمیرہ جو ہے وہ ایکٹیو ہونا چھوڑ دیتا ہے پھر آپ کے پیزا جو ہے وہ بن نہیں رہا ہوتا سہی اس لیے زیادہ خریدنی کی ضرورت نہیں ہے پیکٹ سارید کے رکھ لیں اپنے پاس ساچے اور اس سے استعمال کریں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اس کو ڈو کو اس کے اوپر اس پہ ہلکا سا ہم نے آئل لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے اس کو تیار کرنا ہے ہاتھ پر تھوڑا سا آئل تاکہ یہ آنٹا جیسے کہ آپ کو میں بتایا ہے کہ یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے جال والا آنٹا بندہ ہوگا آپ نے نکال لی ٹھیک ہے اور اس میں سے جتنا آپ کو آنٹا اس میں ڈالنا ہے وہ ڈال دیا اور ہاتھ کی مدد سے اس کو آپ پھیلا لیں ٹھیک ہے آئل تھوڑا سا رکھیں ہاتھ میں تاکہ یہ یہ دیکھیں اس میں سے میں تھوڑا پیس لے لیتا ہوں اور باقی چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے گونہ نہیں بلکہ ہلکے ہاتھ سے آئل کے ساتھ اس پہ پھیلا لیں ہاتھ سے آرام سے پھیل جائے گا زور دبردستی کبھی بھی نہیں کریں کسی چیز میں کوئی بھی کام زور دبردستی سے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے سے آپ نے پھیلانا ہے تھوڑا سا آئل ڈال دیا اس لیے چپک بہت ہے اس لیے جو کمیرہ ہونے کے بعد اس میں کافی چپک آ جاتی یہ دیکھ لیں اور ہاتھ سے کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے آپ ہاتھ سے دبا رہے ہیں کس سائٹ سے زیادہ ہے کس سائٹ سے کم ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آرام سے بلکل ہی آپ کی لوٹی اس پر پھیل گئی ہے اور یہ ہاتھ کے جو دبانے سے اس کا اندازہ بھی ہو رہے گی کس طرف زیادہ آٹا ہے کس طرف کم ہے روٹی پھیل گئی اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے کہا کہ فورا اسے نہ بنائیں اسے آپ تھوڑی دری کے لیے کسی جگہ پہ چھوڑ دیں ہلکی سے اس کو ہوا لگنے دیں اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں یا ہمارے پاس اکسر جو کیابنٹ بغیرہ ہوتے ہیں کیابنٹ کے اندر اس کو رکھ دیں تاکہ یہ دوبارہ واپس ہلکا سا کھول جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر آپ جو بھی ٹاپنگ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ ڈالیں اور اس کے بعد اس کو ساف کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کر لیا فائنلی ڈنی اس کے تھوڑی دری کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ کے پاس باقی آٹا بچا ہے اس سے آپ چھوٹے چھوٹے سے جو پیزا ہے وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں اور سمپل بھی بنا سکتے ہیں کوئی ضرور نہیں کہ فرض کرنے کے پیزا سوس آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں یہ پیزا تو چلی گالک سوس کیچپ اس ٹائپ کی چیزیں بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور سب سے اچھا ٹیسٹ جو آتا ہے وہ یہ کہ ایک کپ آپ نے چلی گالک سوس لیا اس کے اندر چار کھانے کی چمچے ہارٹ چلی سوس جو ہم سوپ میں ڈالتے ہیں وہ یا جو ہم سوپ میں استعمال کرتے ہیں جو پیزا کے اوپر ٹاپنگ میں ڈالتے ہیں جو تیز ہوتا ہے تھوڑا سپائسی ہوتا ہے وہ والا سوس چار ٹی بل سکون ایک کپ چلی گالک سوس میں مکس کریں گے تو بلکل پیزا سوس اس جیسا ٹیسا جائے گا اگر اوریگانو آپ کے پاس ہے تو ایک چاہ کا جنچہ اس میں اوریگانو ایٹ کر دیں تو بلکل بہترین سا آپ کا پیزا سوس تیار ہو جائے گا کوئی مشکل ہونے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ مارکٹ سے جا کر پیزا سوس ہی خریدیں تو وہی اسی سے آپ بنائیں گے ایسا نہیں ہے بلکل آسانی سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اس کی طرف اور فرض کرنا ہے کہ آپ اسی سے پیزا بنانا چاہتے ہیں چھیک ہے تو اس میں آپ نے جیسے میں نے کہا کہ ہلکا سا اوئل لے لیا اور اس میں اسی آٹے میں سے آپ نے تین پیز یہ دیکھیں ایک ہی ہو گیا اور اس میں سے دو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو منی پیزا ہے یہ بھی آپ اپنے گھر پر بچوں کو تیار کر کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اسے بھی اسی طرح سے آپ نے ہاتھ سے پھیلا لیا اور اس کے اوپر سوس وغیرہ لگایا آپ نے لگانے کے بعد دونوں کو اس پیزے کو بھی اور اس پیزے کو بھی دونوں کو اکھٹے آپ بیکنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں اوپر یہ والا بڑا پیزا رکھیں نیچے دوسرے والے پیزے کو ڈال دیں تو ایک ہی ٹائم میں ٹو ہنڈڈ سینٹی گریٹ پر سات سے آٹھ دس منٹ کے اندر آپ کیا پیزا بہترین تیار ہو جائے گا اس سے زیادہ بیک نہ کریں ورنہ یہ پھولے گا نہیں اور اور کالا ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اس کو میں سیٹ کر رہا ہوں بیکنگ ٹری پر اور واپس آنے کے بعد ٹوپنگ بھی کرتے ہیں اور مدیدار پیزا تیار کرتے ہیں چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں چکن تکہ مسالہ اجزہ چکن تکہ تیار ایک کپ پیزا کی ڈو کے لیے میدہ آدھا کلو خمیر ایک ساشے چینی ایک کھانے کا چمچ نمک ہس پہ ضرورت بیکنگ پاوڈر دو چھائے کی چمچے پیزا کی ٹاپنگ کے لیے پیاز باریک سلائسز میں کٹا ہوا دو عدد ٹماتر بیچ کے بخیر سلائس میں کٹے ہوئے ایک عدد مشروم باریک سلائس میں کٹا ہوا آدھا کپ کالے زیتون باریک سلائس میں کٹے ہوئے آدھا کپ موزریلا چیز کا دکش کیے ہوئے دو سو گرام پیزا سوس ایک کپ ترکیب ڈو بنانے کا طریقہ پانی کو نیم گرم کر لیں اور اس میں خمیر اور چینی شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں میدے میں نمک پیکنگ پاوڈر اور خمیر شامل کر لیں اور اسے اچھی طرح گوند لیں اور تین سے چار گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس آٹھے کو دوبارہ گوندیں تاکہ ایک جیسا ہو جائے پھر اس کی روٹی بے لیں چرے کے اوپر مکھا لگا کر روٹی کو اس کے اوپر رکھ دیں ڈو تیار ہے ٹاپنگ کا طریقہ پیزا کی روٹی پر سوس اچھی طرح لگائیں پھر اس پر شملہ مرچ ٹاماتر اور مشروم لگائیں پھر اس پر تندوری چکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھیں اور موزریلا چیز کا دکش کر کے اچھی طرح سے پیزا کے اوپر پھیلا دیں اور آخر میں کالے زیتون اوپر سے ڈال لیں پیزا کو پندرہ منٹ کے لیے اوون میں رکھیں اور نکال کا سرف کریں پیزا تیار ہے اور میں نے یہاں پیڑے کو جو چھوٹے پیڑے ہم نے نکالے تھے اس کو ہم نے یہ اس طرح سے پھیلا دیا اپنا بیکنگ ٹرے کے اوپر اسے ہم نے ڈال دیا اس کے بعد آپ جیسے کہ آپ کے پاس پیزا ساوس نہیں ہے تو میں نے آلٹرینیٹ آپ کو بتایا چلی گالک ساوس اور ہوت چلی ساوس یہ اس طرح سے بنا کر رکھ لیں اور یہ آپ نے سمپلی اس کے اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سمپل بلکل ہی جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب آپ بنانا چاہ رہے ہیں پیزا تو آپ ساوس کے لیے بھاگ دوڑ کریں پریشان ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر کی چیز میں کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو مل جائے گا ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے سمپل تھوڑا سی جیسے میں نے رات کی بچیوی چیکن وغیرہ ہے تکے بچے پڑے بچے ہوئے ہیں وہ ڈال دیا اس پہ آپ نے ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو آپ نے تھوڑا کلر فول کر دیا اب آپ کے پاس فرض کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے گھر پر صرف ٹیماتر ہیں ٹیماتر کے آپ نے دو سلائسز ڈال دیئے ٹھیک ہے تین بچے ہیں چینوں کو الگ الگ بنا کر آپ دینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح سے ٹھوڑا شملا میرز میرے پر پڑی بھی یہ لال والی ایک کو تھوڑا شملا میرز بنا کر آپ نے دے دیا اور ایک جو ہے آپ نے اس میں مشروع والا بنا لیا جس کو جو پسند ہے اس کے حساب سے بچوں کے حساب سے آپ نے جو سبزی پسند ہے وہ ڈال دیں اور جو سبزی پسند نہیں ہے وہ نہ ڈالیں ٹھیک ہے تھوڑا چیز اٹ کر دیا چیز ضروری نہیں کہ مزرلا چیز آپ مارکٹس پرچیس کر کے لے کر آئیں سلائس والی چیز جو بچوں کو ہم برگر وغیرہ میں ڈال کر دیتے ہیں وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں توڑ کر ٹھیک ہے وہ بھی میلٹ ہو جاتی ہے بہت آسانی کے ساتھ اور پیزا یا چھوٹ پیزا جو بناتے ہیں اس میں یہ بڑی اچھی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بنا کر آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں جو میل پیزا ہم نے تیار کرنا ہے کھوڑا ریس دے دیا سے آپ نے اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے سٹارٹ کیا پیزا سوس اس کو یہ دیکھیں بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اس پہ ٹھیک ہے سوس کے اندر سوس بلکل گاڑا ہونا چاہیے اپنی جگہ اس کی صحیح بنی بھی ہو ورنہ یہ پورے پیزے کو خراب بھی کر دے گا آپ کے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے چلیں جی پیزا سوس میں نے لگا دیا باقی جیدیں اٹھ کرتے ہیں لیکن اگر پیزا سوس آپ گھر پر بنانا چاہتے ہیں اوریجنل والا تو وہ کیسے بنائیں گے آپ آپ نے درمیانی پیاز لی اسے چاپ کر لیا چار سے پانچ آپ نے لیسن کے جویلی اسے چاپ کر لیا ایک دو ٹیبل سپون آئل ڈالا برطن میں اس کے اندر آپ نے جو پیاز کو ہلکا سا ہلکا لائٹ سوفت ہو جائے اس کے بعد آپ نے لیسن ڈالا اس کو بھونا چار سے پانچ ٹیماتر لے لیے اسے آپ نے اس میں باریک چوپ کر کے ڈالا اس کو بھونا ساتھ اور ٹیماتو کیچپ یا ٹیماتو پیسٹ یہ ہاف کپ آپ نے ڈالا اس کے ساتھ بھونا اچی طرح سے ایک سے دو ٹیبل سپون آپ نے اس میں اوریگانو ڈالا ایک چائے کا چمچہ آپ نے لال میچ کٹی وی جو ہے وہ ڈالی آپ نے تھوڑا سا نمک شامل کیا اور ایک چھوٹھی چینی جو ہے وہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے پکا لیا گاڑا ہو گیا اس کو اتار کر جو اوائل ہے اس کو ضائع کرتے باقی پیسٹ اس کو بنا کر رکھ لیں اور وہ پیسٹ آپ کا بیلکل بہترین سا جو پیزا سوس ہوتا ہے مارکیٹ میں جو ڈببوں میں ملتا ہے یا کین میں ملتا ہے یا بوٹلز میں ملتا ہے کافی ایکسپینسی ہوتا ہے جس کی ویسے پھر آپ کو کافی سارے پیسے خرش بننے پڑتے ہیں تو وہ چیز آپ کو نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ آرام سے گھر پر پیزا تیار کر سکتے پیزا سوس ہم نے طریقہ ہی بتا دیا اور آپ کو بتا دیا کس طرح سے کر نا ہے اب آجاتے ہیں اس کی ٹوپنگ کے اوپر جو چیزیں آپ کو پسند ہیں وہ ڈال لیں پیاز ٹھوڑی گھر اٹھ کر دیا بہت زیادہ بھی نہ ڈال لی اب چکن ٹکہ جیسے میرے پاس بنا ہوئے ہیں یہ ہم اٹھ کر رہے ہیں لیکن آپ چاہیں تو چکن کو بوائل کر بھی ڈال سکتے ہیں رات کی بچی بھی چکن ہے اس کو آپ پیسز میں کر کے اٹھ کر سکتے پیسز اٹھ سکتے اپنے حساب پسند اس کے حساب سے ٹوپنگ کریں اور پیسز میں یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ ٹیسٹ خود بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ کیا ہے کہ چکن لے چکن کو ٹکم مسالہ جو ملتا ہے مارککک لگایا تھوڑا لسل لگایا لیمون لگایا اس کے بعد میں نے سٹیم کر دیا چکن ٹکے کو سٹیم کرنے کے بعد گوش کو الگ کر لیا تھوڑا سوڑا دھوان دے دیا اس کا کوئلے کا تو یہ ٹکن ٹکے گوش ہمارا تیار ہو گیا جیسے کہ میں بتایا اس کو فرائی نہیں کرنا نہ کوئلے پہ سکنا اس لیے کوئلے پہ سکاوا ہوا یا فرائی ہوا ہوا گوش ہوتا سکڑ جاتا اور جیسی نہیں رہتا تو سٹیم کرنے سے جیسی رہے گا فلیور آپ کو وہی والا ٹککہ والا فلیور مل جائے ٹھیک ہمارے پاس مشرووم جو وائٹ کر دیتے اس میں اور اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنا ہے چیز اچھی طرح سے پھلا کے دونوں ڈال سکتے ہیں یا آپ کے پاس چیز موجود ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں سلائس والے چیز کو یا تکون تکون سے کٹے چیز جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو دس پندرہ پیس کا ایک گول پیکٹ آتا ہے وہ والا بھی چیز اس میں استعمال ہو سکتا ہے کوئی مزائکہ نہیں اب اس کے اوپر آپ نے کالے اور ہرے زیتون میرے پاس موجود ہیں یہ کلر کے لی بھی اچھے ہوتے ہیں سہد کے لی بھی اچھے ہوتے ہیں ٹھیک ایٹالین کھانوں میں میکسکن میں اور آربین کھانوں میں بہت زیادہ مرزار کرتے ٹھیک اب یہ ہو جائے ساری چیزیں ڈال لیں اس کے بعد یہ آپس میں میکس نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں ہلکا سا ہاتھ مار دیتے ہیں آپ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپس میں سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں اور جہاں پر آپ گیپ لگتا ہے وہاں پر آپ چیزیں جو بھی میکس ہوئی ہیں وہ آپ نے ڈال دی اور یہ ایڈ ہوگیا 200 سنٹی گریٹ پہ تقریبا پری ہیٹی اوون یعنی پہلے سے گرم اوون جو تیس چالیس منٹ اگر آپ گرم کریں گے اوون تو اس کو ہم کہتے ہیں پری ہیٹی اوون اوون اوین اس میں آپ نے اس کو صرف 8 سے 10 منٹ کے لئے بیک کر رہا ہے درمیان میں رکھ ہے اگر ٹری پر ہے چیز تو اسے آپ نے درمیان پہ جو جالی ہوتی ہے اس کے اوپر رکھ 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 یہاں ہمارے پاس یہ جو جالی ہے یہ دیکھ لیں اس جالی کو جالی کے اوپر رکھیں گے تو نیچے سے بھی ہیٹ ملے گی اور اوپر سے ملے گی چی سینٹر میں رکھ آپ نے اور یہ جو پھرے اسے بھی آپ نے اس کے نیچے اس کے ساتھ رکھ دیا دونوں اکھٹے چلے گئے اس لیے دونوں اکھٹے بن جائیں گے ایک ہی ٹائم میں آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے چلو جی یہ جب تک بیک ہو رہا ہے اور ہمارے پاس آپ کے لیے ایک اور ریسپی ہے لیکن وہ بنائیں گے چھوٹا سے بریک کے بعد چھوٹا بریک پھر واپس آکھیں ملکم بیک ناظرین اور یہاں بہت مزار پیزا تیار ہو رہا ہے چکن دک پیزا اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سپاگیٹی اور وہ جو ہے فجیتا سپاگیٹی جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں اور اس کے لیے جولین میں چھوٹا 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 آپ چاہیں تو اوپر سے ڈال سکتے ہیں یا آپ نہ چاہیں تو نہ ڈالیں کریم بھی ضروری نہیں کہ آپ استعمال کریں سادھا جو پاسٹا ہوتا ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے لیکن بچے خاص طور پر کریم والا سوس پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ میں نے رکھ لیا تھوڑا سا آپ چاہیں تو اس کو ایٹ کریں آئل لیا اور اس کے اندر گارلک کو ایٹ کرنا ہم نے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اوون پہ ضرور دھیان رکھیں گے تاکہ اوون میں جو آپ نے ریسپی ڈالی ہے وہ صحیح پک رہی ہو ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہے گارلک اور وہ بھی چاہپ ہے ٹھیک ہے چاہپ گارلک کے ساتھ ہم نے شامل کر دینا چکن کو جولین میں کٹی بھی چکن ہے اور اسے آپ نے گارلک کے ساتھ بھوننا ہے تاکہ اس کی مہگ نہ رہے اس میں ٹھیک ہے یہ آپ نے مکس کیا ایک آدھ منٹ کے لیے اس میں آپ نے ڈکھنا لگا دیا ٹھیک ہے اسے کیا ہوگا کہ اس کی مہگ چکن کی وہ ختم ہو جائے گی گارلک کا فلیور اس کے اندر آجائے گا پیاز وغیرہ ہر چیز اس میں جو ڈلی جاتی ہے پکا ہی زیادہ نہیں جاتی ٹھیک ہے گارلک کو بھی ہم اس لیے 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 کو استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا فلیور جو ہے چکن کے اندر اچھی طرح آ جائے یہاں ہمارے پاس جو ہے پیزہ فانالی ڈن ہو رہا ہے بہت ہی اچھے سے کلر میں آ گیا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہر چیز اگر کلکولیشن کر کے بنائی جائے تو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے اور کلکولیشن آپ کی اچھی ہوگی حساب کتاب آپ صحیح طریقے سے کر کے رکھیں گے اور اس کو جس طرح سے بتایا گیا ٹائمنگ کا خیال رکھیں گے تو بہت سارے لوگ اپنے گھر پر کیک اور پیزہ اور مختلف چیزیں ایسے بناتے ہیں جیسے کہ ریسٹرانٹ میں یا کسی بیکری کا کیک آپ لے کر آئے اس لیے کہ انہوں نے ٹائمنگ سیلیکٹ کری بھی ہوتی ہے ہر چیز کو بڑا پرفیکٹ طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو کیا چیز کرنی ہے یہ جیسے کلرز کا چینج ہو گیا آپ نے کیا کیا ہے کہ فوراں بعد یہ دیکھیں جیسے پنک کلر ختم ہو گیا چکن کا فوراں آپ نے حالانکہ یہ ابھی پوری چکن پکی نہیں ہے لیکن اس کو اس سے زیادہ نہیں بھوننا ہے اس سے زیادہ بھونیں گے پھر وہ سارا جو جوسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اب یہ ٹائمنگ بھی کلکولٹ کریں گے کہ ٹیماٹر ڈالا ہے آپ نے پھر اس کے بعد پیاز شامل کی ہے ٹھیک ہے یہ سارا ٹائم بھی حساب میں آنا چاہیے آپ کے اور ساتھ میں شملہ میٹس گرین والی یا لال والی جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے ڈالا کٹی بھی تھوڑی سی لال مرچ اٹکی میں نے سویا سوس اور تھوڑا سا چلی گالک سوس کالی مرچ اچھا نمک جو ہے اس میں آپ جب بھی اٹ کریں سویا سوس میں چلی گالک سوس میں نمک ہوتا ہے تو آپ نے نمک چھٹکی سا بس ڈال دینا ہے اور اس میں کم ہوگا تو بات میں آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن زیادہ کو کم کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس کو تاریا میزی کو آپ نے مکس کیا اچھی طرح سے تیز آنچ پر یاد رہے گا ہلکی آنچ پر نہیں بنانا ہے آپ نے تیز آنچ پر بنانا ہے ورنہ یہ ساری سبزیاں جو ہے نا جو آپ کی محنت ہے نا وہ ضائع ہو جائے گی ساری سبزیاں آپس میں جڑ جائیں گی اور نرم پڑ جائیں گی نرم پڑنے سے سبزیوں کا جو flavor ہوتا ہے یا اس کی شکلیں جو ہوتی ہیں نا وہ اچھی سی آئے گی اس کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے اور پھر بعد میں جب یہ خوش ہو جائے اس کے بعد پھر آپ نے سپگیٹی ایٹ کیا ساری چیزوں کو مکس کیا کریم ایٹ کیا اور اس کے بعد دش پر نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے چیز جو ہے وہ ڈالنا ہے چلتے ہیں ہمارے پیزے کی طرف اور پیزا جو ہے فائنلی تیار ہو چکا ہے زبردست یہ دیکھیں گرمہ گرم پیزا خوبصوری سے کلر میں اور یہ چھوٹا پیزا ہے یہ دیکھیں مینی پیزا بھی تیار ہے لیکن یہ نیچے تھا اس لئے اسے تھوڑا سا ہم نے اوپر والے حصے میں رکھ کر ٹائم بھار تاکہ اس کا کلر اچھا ہو جائے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹیکنیک استعمال کریں مزیدار پیزا اپنے گھر پر تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑا پیزا میں نے آپ کے سامنے نکال دیا پھولا ہوا اچھی طرح سے رائز ہوا ہوا اچھے سے کرر میں بہت زیادہ ہیوی کرر نہیں دیا ایسے اس بات کا آپ نے خیال لکھنا ٹھیک ہے یہاں ہمارے پاس فائنلی مکچر جو ہے وہ بن گیا اور اب جو ہے اس میں جب سپگیٹی کو ایڈ کریں گے تو یاد رکھے گا اس سے آپ نے ہوا ضرور لگانی ہے یعنی کہ کھول کر ڈالنا ہے یعنی کہ اس طرح سے نہیں ڈالنا کہ اکھٹے آپ نے سپگیٹی ڈال دی اور وہ سارا مکس ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا وانا وہ سارا ایک ہی طرف ٹیسٹ چلا جائے گا تو سپگیٹی ڈالتے ہو کہ اس طرح سے آپ نے اس میں ہوا ایر دیں اور آدھی سپگیٹی آپ نے اس طرح سے ڈالی ٹھیک ہے اور دو چمچے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہمیشہ تاکہ سپگیٹی ٹوٹے نہیں اور ریسٹرونٹ جیسا فلیور بھی رہے یہ دیکھوں ساری ڈالیں گے آپ فلیور مکس نہیں ہوگا ایسے کولا جب یہ مکس ہو چکا آپ کو لگا کہ ہاں مکس ہو گیا ہے پھر آپ نے اس میں باقی جو سپگیٹی ہے اس کو بیستہ سے کھولا آپ نے پرنے کے بعد وہ بھی ایٹ کر دیا ٹھیک ہے اب پھر دوبارہ سپنے بیچ میں سے ضرور اس کو کھولیں تاکہ فلیور جائے وہ چلا جائے سکا ہے یہ دیکھیں ایک ایک سپگیٹی تک یہ سارا فلیور جا چکا ہے اس لیکہ اگر آپ ایک چمچے سے زیادہ زور لگائیں گے تو سپگیٹی ٹوٹ جائے گی اور ساری محنت آپ کی زائے ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کو بنایا بنانے کے بعد اس سے اپنی اچھے سے پلیٹر پر دیش آٹ دیش آٹ کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس پر چیز اور جو کریم وہ ڈالیں اور ساف کر دیں ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوڑا دا بریک پھر واپس آتھ میں چکن فہیٹا سپگیٹی اجزہ سپگیٹی بویل ایک پاکٹ چکن بریس دھائی سو گرام شملا مرچ ایک ادد تماتر دو ادد پیاز ایک ادد لیسن چاپڑ ایک کھانے کا چمچ چلی گالک سوس چار کھانے کے چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ سویا سوس دو کھانے کے چمچے لال مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ کریم آدھا کپ چیز پچیس کھرام تیو ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت ترکیب پان میں تیل ڈالیں نمک لیسن کالی مرچ اور چکن ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں تیار ہو جائے تو ایک طرف رکھ دیں اب ایک پان میں تمام سبزیاں لیسن ڈال کر ایک منٹ کے لیے فرائے کر لیں اب اس میں چلی گالک سوس سویا سوس لال مرچ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اب اس میں پہلے سے تیار چکن اور سپگیٹی کریم ڈال کر مکس کریں چیز سے گارنش کر کے سرف کریں موسیقی بہلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزار پیزا تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں سپگیٹی ہم نے آپ کے لیے بنائی فجیتا سپگیٹی اور ساتھ میں میں نے آپ کو شاٹ پیزا جو ہے وہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں گھر پر وہ بھی آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے لنچ باکس میں ڈال دیں بس ایک آج کل کیچپ کی چھوٹے چھوٹے شاشے بھی آتے ہیں چلی گالک سوس کے بھی شاشے آ جاتے ہیں تو وہ آپ ایک دو پیکٹ ساشیوں اس کے ساتھ ڈال دیں تاکہ بچوں کو آرام سے ٹیشو رکھ دیں ایک دو پیسز اپنی گھر کی بنیوی چیزیں اور اس کو بنا کر آپ جو ہے ڈیف فریزے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے والے پیزے گھوٹی کے بنا کر ڈیف فریز میں رکھ دیں بنانے کے بعد رکھیں گے اس کے بعد صبح آپ نے اس کو ہلکا سا اوور میں گرم کر لیا یا پانی ضرور چھڑکیں اگر میکرویویب میں گرم کر رہے ہیں اس لئے کہ میکرویویب ڈرائی کر دیتا ہے اس کی نمی کو ختم کر دیتا ہے تو اگر میکرویویب میں ایک دو منٹ کے لئے آپ چلا رہے ہیں تو اس پر پانی ضرور چھڑکیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد ایک آدم منٹ کے لئے اس کو میکرویویب میں چلائیں گرم کر کے نکالیں سرف کر دیں تو یہ اس طرح سے آپ اپنے صبح کا ناشتہ یا لنج باکس کا یہ ساری چیزیں آرام سے آپ کر سکتے ہیں اور اسے آپ چاہیں تو میکس کر کے بھی سرف کر سکتے ہیں ڈبوں میں سامنے میں نے کیا کس طرح سے بنایا ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بہت ہی آرام سے بہت ہی اتمنان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں جو بات کہتا ہوں کی کلکولیشن کر کے بنائیں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کو مانیٹر کریں کہ کس طرح سے ہے اور اس میں رد و بدل جو ہے وہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں میٹ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں صرف ویجیٹیرین پیزا بنانا چاہتے ہیں تو ویجیٹیرین پیزا بنا سکتے ہیں ساری سبزیوں میں بہت سارے سبزیاں ہیں جو برکلی ہے اور بھی بہت سارے اس پر اگرس ہے وغیرہ یہ ڈال کر بھی اس کو آپ تجار کر سکتے ہیں تو اپنے حساب سے اپنے مزے کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رد و بدل کرنا اچھی بات ہوتی ہے تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی ریسپی اور انشاءاللہ زندگی کے لئے تو پر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با بائ موسیقی